موسیقی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو محمد عرفان کی طرف سے سلام قبول ہو دوستو آج میں جو آپ کے لئے ریسیپی لائیا ہوں یہ بہت زبردست ریسیپی ہے کیونکہ موسم سرما سٹارٹ ہو چکا ہے تو دوستو آج میں آپ کے لئے مولی کا پراتھا لائیا ہوں مولی کا پراتھا یہ تریڈیشنل ریسیپی ہے یہ ہمارے پاکستان میں اور انڈیا میں بہت زیادہ بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹریک کریں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اور اس کا طریقہ میں آپ کو دوسروں سے مختلف دکھاؤں گا اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ٹیسٹ ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرا فوڈ ٹیوب چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں فرسٹ رفعہ دوستو میں نے تین عدد مولی لئی ہے اور تھوڑی سے میں نے میتھی لے لی ہے اور اس کے بعد میں نے گرین چلی لی ہے تین سے چار دھانے میرے پاس گرین چلی کے ہیں اور تھوڑا سے پودینے کے پتے میں نے لے لی ہے اس کے بعد میرے پاس ہرہ دھنی ہے تھوڑا سا اس کے بعد میرے پاس سپائیسیز میں ڈرائیڈ مسالہ جات میں میرے پاس لال مرچ ہے خوشک لال مرچ ہے اجوائن ہے میرے پاس اور لال مرچ پاورڈر ہے تھوڑا سا میرے پاس اور ہلتی پاورڈر ہے میرے پاس اس کے بعد سالٹ اور میرے پاس کلونجی ہے اور اس کے بعد میرے پاس ہرہ دھنیا ہے اور گرم مسالہ پاورڈر ہے اور اینڈ میں میں نے لیا ہے آم چور پاورڈر تھوڑا سا بڑا زبردست اس سے ٹیسٹ آتا ہے آم چور پاورڈر ہے ان چیزوں کو میں اب ان کو گرینڈ کر لوں گا اب اس کو پیلر کے ساتھ میں اس کی اس کی سکن ریموو کر لوں گا اس کو بریق بریق میں اس طرح کٹ لوں گا چوب کر لوں گا یہ میتھی ہے دوستو میتھی کو میں اس طرح بریق بریق کٹ لوں گا دوستو یہ ہرے میرچیں میتھی ہرے دھنیا اور میرچیں سب کو میں بریق بریق کٹ کر ان کو تھوڑا سا چوب کر رہا ہوں دوستو ان کو میں بریق بریق کا دکش کر لوں گا دوستو یہ میں جو مولی کو میں نے کٹ دکش کیا تھا اس کو اس طرح کر کے اس کا میں اس کا جو پانی ہے یہ میں ریموو کر دوں گا کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہائی جنگ کا خیال کے دوستو یہ جو میں چیزیں چوب کیا تھا اس کو اس کے اندر ایڈ کر دوں گا اس کے اندر ایڈ کر کے جو وہ میرے مسالہ جات تھے جن کو میں نے گرینڈ کیا تو وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دوں گا دوستو ان کو اسی طرح میں مکس کر دوں گا اسے پیڑے بنا لوں گا یہ جو مسالہ اس کے اندر میں اس کو رکھ دوں گا اس طرح اس کو اس کو بنا کے اس کو تھوڑے دیر کے لیے رکھ دوں گا اس کو رست دے دوں گا اب بھر میں لے لوں گا اس طرح دوستو اس طرح کر کے مولی قدو کش کر کے اس کو پانی میں نے ریموو کر دیا تھا پھر بھی اندر پانی رہ جاتا ہے وہ پھر پراتھا پھٹنے کا پھر خطرہ رہتا ہے تو اسی کو کے آئل ڈال کر میں نے اس کو فرائی کروکے اس کا جو پانی ہے وہ کو خوش کر لوں گا سکوک کرنے سے یہ فائدہ ہوگا اس کا بلکل پانی ڈرائے ہو جائے گا پھر پراتھا پھٹے گا نہیں دوستو دیکھ میں نے اس کے پر آئی لگا دیا ہے یہ جو میں نے مسالہ پکایا تھا مولی والا اس کے سائٹ سے اس طرح بھاریک کر کے یہ میں اس کے اندر اس طرح رکھ دوں گا موسیقی موسیقی اس طرح میں اس کو تھوڑ دیر کے لیے رس دے دوں گا کور کر کے ان کو ٹک دوں گا موسیقی دوستو اس کو میں نے تبا کو میرا تبا یہ گرم ہوگی اس کو میں نے ہلکا سا گھی کے ساتھ گریز کر لیا ہے موسیقی دیکھنا دوستو یہ میرا پراتھا پھٹا ہوا نہیں ہے اگر مولی چاہ پانی اس کا اس کا ریموو نہیں کریں گے تو یہ پراتھا پھٹ جائے گا موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس کا بہت زبردست کلر آگیا ہے اور بلکل پھول گیا ہے میرا پراتھا دیکھیں بلکل نرم نرم پراتھا ہے جی میرے پیار پیار دوستو ملی گلا پراتھا میرا ریڈی ہے اور یہ بہت زبردست اور بلکل پھولا وہ پراتھا ہے بڑی زبردست اس کی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں جیسے آپ یہ موسم سرما ہے اس موسمیں بلکل فریش فریش آپ کو ملی اویلیبل ہو جائے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور مزا آئے گا دوستو جو اس کی آٹے کی ریسپی ہے وہ میں اس کو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک میں دے دوں گا آپ اس کو ضرور دیکھنا اس کی آٹے کی ریسپی میں میں نے اس ریسپی سے بنا ہے آپ جو بھی پراتھا بنائے اس آٹے سے بنائے اور اس کو یہ صبح صبح ناشتے میں اس کا بڑا مزا تھا کھانے میں میں نے یہ گرین چٹنی بنائی ہے اس کے ساتھ پکل ٹھیک ہے دوستو آپ میرے فو ٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں مجاگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی